بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں امپورٹڈ حکومت نے عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پچھلے ایک ہفتے سے تیاری ہو رہی تھی کہ عید کے فوراً بعد عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے لیکن تقریباً تمام کیسز کے اندر عمران خان کو زمانت مل رہی تھی عبد الرزاق شر والا ایک کیس بنایا گیا کوئٹا میں اس میں بھی عمران خان کو زمانت مل گئی اب اس حکومت کے پاس وقت تیس سے بتیس دنوں کا ہے بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا ہے ڈپریشن اور انزائٹی اتنی ہے کہ کیا ہوگا کیا کریں گے خان اگر مائنس نہ ہوا اور اگر الیکشن کے اندر عمران خان کا مقابلہ کرنا پڑا تو پھر کیا ہوگا کیونکہ جتنے سروے ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل ایجنسز کے ہوں سعودی عرب کے ہوں چاہے وہ سرویز پاکستان کے دیگر اداروں کے ہوں چاہے وہ حکومت کے اپنے سرویز ہوں ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ عوام میں جائیں گے تو آپ کو جوتے پڑیں گے چپیڑیں پڑیں گی تھپڑ پڑیں گے اور لوگ آپ کا وہ حال کریں گے کہ آپ زندگی بھار لوگوں میں نکلنا بھول جائیں گے آپ کو فوبیا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں میں نکلیں گے اور آپ کو ڈر لگے گا آپ سیمیں گے تھر تھر کانپیں گے لوگوں کے اندر اس وقت حصہ ہے اور جس کے آگے مائک کریں وہ کہتا ہے ووٹ عمران خان کا ہے اور یہ صرف پنجاب میں نہیں کے پی کے سے لے کر بلوچستان تک کشمیر کی آخری باؤنڈری تک ہر جگہ یہ ووٹ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ہے اور اگر عمران خان کا مقابلہ کرنا پڑ گیا پھر کیا ہوگا وقت کم ہے تو یہ ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے ایک اور خبر آپ کو دے دوں اس کے ساتھ ہی وقت کم ہے اور جیو نیوز نے آج ایک سٹوری لگائی ہے جیو نیوز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فوج نے ابھی تک عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ حکومت اکسار یہ ہے وزیراعظم اور وزراء مسلسل کہہ رہے ہیں کہ نو مائی کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے اور پھر اسی کو بیس بنا کے پانچ سے چھے مقدمات آپ کو پتا ہے میاں والی فیصل آباد راول پنڈی میں بھی دائر ہوئے ہیں جن میں نو مائی کے واقعات کے اندر عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے اس کے باوجود جیو نیوز یہ دعویٰ کرتا ہے طاقتور حلقوں اور پاکستانی فوج نے تحال آج کے دن تک فیصلہ نہیں کیا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے اور عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ کارلو میرا ملٹری ٹرائل وکیل کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں خود جا کے اپنا کیس پریزنٹ کروں گا لہٰذا تحال ملٹری ٹرائل کا فیصلہ نہیں ہوا حکومت کی ڈپریشن میں اضافہ ہونا ہی تھا لہٰذا اب وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں فوج چودری کے بے ہوئے ہیں توہین الیکشن کمیشن میں توہین منشی میں یہ ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں الیکشن کمیشن پچھلے کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے بلا رہا تھا عمران خان کو عمران خان پیش نہیں ہوئے یہ کیس تھا اسد عمر فوج چودری اور عمران خان کے خلاف اسد عمر تو تقریبا تمام پیشیوں پر پیش ہوئے ہیں ماں سوائے آج کی پیشی کے اس پر وہ پیش نہیں ہو پائے عمران خان پیش نہیں ہوئے تو اب عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اب جب تک عمران خان اس پر زمانت نہیں لے لیتے تب تک عمران خان کی گرفتاری کا خطرہ منڈاتا رہے گا اور زمان پارک میں اس وقت ایک حل چل ہے کہ اس پر زمانت لے لی جائے یا کیا کیا جائے یا گرفتاری پیش کی جائے تو یہ ایک معاملہ ہے دوسری جانب ایک بڑے لیول پر پھڑا پڑا ہوا ہے یہ سارا جو سیٹ اپ ہے یہ جو چونچو کا مربع ہے اس میں یہ پھڑا ہے فضل الرمان کو غشی کے دورے پڑے ہوئے ہیں کہ دبائی میں جو ساز باز ہوئی مجھے کیوں دور رکھا گیا میں وہاں پر کیوں نہیں تھا ایون حافظ حمدلہ نے کہا کہ فضل الرمان کو لا علم رکھ کر بائی پاس کیا گیا یعنی ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا ایسے ہو کیسے سکتا ہے پھر کل فضل الرمان اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی اور نواز شریف نے بھی کہا کہ مولانا آپ دبائی تشریف لائیں میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اسی دوران رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ دبائی میں تو ایک عام روٹین کی ملاقات تھی اس میں کوئی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ الیکشن پہلے کروانے ہیں بعد میں کروانے ہیں وقت پر کروانے ہیں نہیں کروانے وہ تو ایک روٹین میٹر تھا نواز زرداری ملاقات میں سیٹ ایڈجسمنٹ یا الیکشن آگے پیچھے کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا یہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے جیو کے پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ اس میں بات چیت کرتے ہوئے رانہ سناولہ نے کہا کہ دبائی میں تو ہوا ہی کچھ نہیں زرداری اور نواز شریف کے درمیان معمول کی ایک ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات پہلے سے تیش ہدا بھی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں جس پر تحفظات ہوں یا کسی کو منانا پڑے سیٹ ایڈجسمنٹ یا الیکشن آگے پیچھے کرنے کی کوئی فیصلے نہیں ہوئے الیکشن کی بات پر وزیر داخلہ نے کہا کہ نون لیگ کا دو ٹوک موقف ہے الیکشن نگران سیٹ اپ نے کروانا ہے اسمبلیاں مدد پوری کر کے تحلیل ہوں گی اور نگران سیٹ اپ آئے گا نگران سیٹ اپ کے تحت الیکشن ایک ہی روز میں آئین کے مطابق ہوں گے نواز شریف ضرور واپس آئیں گے اور الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے تو یہ معاملہ ہے کہ الیکشن ہوں گے وہ کہتے ہیں وہاں پہ یہ تیع نہیں ہوا جبکہ پیپلز پارٹی اس پر وارننگ دے چکی ہے نواز شریف کو کہ اب آپ اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اس طرح کی فضولیات بک کے کیونکہ پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو دبائی کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں زرداری اور نواز میں تیع ہوا ہے زرداری نے نواز شریف کو راضی کیا ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے ہیں الیکشن اب مزید تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے اسمبلی مدت پوری کرے گی اسمبلیاں ڈیزولو ہوں گی پہلے کر دی تو نوے دن کے اندر وقت پر ہوئی تو ساٹھ دن کے اندر اندر الیکشنز کروانے ہوں گے اس پر نواز شریف نے ہامی بھری تھی وہ راضی ہو گئے تھے لہٰذا اب ہم آپ کو اسے پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے یہ بڑی واضح وارننگ دی گئی ہے ناظرین اکرام فضل الرحمن کے ساتھ ایک اور ہاتھ بھی ہوا ہے روف کلاسرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فضل الرحمن کی آر اف آلوی کے عوضے پر نظر ہے یعنی سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز صدر پاکستان بنایا جائے جی فضل الرحمن کو اور نون لیگ اس کے لیے مان نہیں رہی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے فضل الرحمن کے ڈپریشن کی کہ وہ مان نہیں رہی کیونکہ روف کلاسرا یہ کہتے ہیں کہ حکومتی اتحاد کو یہ یقین ہے کہ عمران خان کو الیکشن میں نہیں اترنے دیا جائے گا ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا لہٰذا عمران خان مائنس ہوگا ان کی جماعت مائنس ہوگی پیچھے یہی چونچوں کا مربع ہوگا جیسا تیسا الیکشن کروایا جائے گا حکومت بنائی جائے گی فضل الرحمن کی نظر ہے کہ مجھے صدر بنایا جائے نون لیگ مان نہیں رہی اور بھی کوئی نہیں مان رہا لہٰذا اس وجہ سے فضل الرحمن شدیر ڈپریشن کا شکار ہیں دوسری جانب عمران خان کی بہن کے گرد بھی گھیرات جو ہے وہ تنگ کیا گیا ہے فراڈ کا مقدمہ درج ہوا ہے تو ایک اور مقدمہ عمران خان کی بہن عزمہ خان ان کے خلاف درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب نے پاکستان کو دو سو عرب ڈالر دے دیے ہیں دو عرب ڈالر دے دیے ہیں اور اسحاق ڈار نے شکریہ ادا کیا ہے کہتے ہیں کہ پی ایم شہباز شریف اور پھر آرمی چیف یعنی آج کل ہر بات میں آرمی چیف کو ضرور کریڈٹ یہ دیتے ہیں کل شہباز شریف نے کہا کہ میں بندہ اینا چیز کیا ہوں میری کیا اوقات ہے یہ جو ذریعہ صلاحات ہیں یہ جو ذرات کے اندر انقلاب ہے یہ تو آرمی چیف کا انیشئیٹیو تھا وہ تو بڑا دل کر کے مجھے کریڈٹ دے رہے ہیں ورنہ میں کیا چیز ہوں یہ سارا آرمی چیف کا کریڈٹ ہے اور آج اسحاق ڈار نے بھی کہا کہ آرمی چیف کے بحاف پر یہ دو عرب ڈالر آئے ہیں ہمارے بینکوں میں جو رکھے گئے ہیں اس پر میں سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے علاوہ اے این پی نے چڑھائی کی ہے فضل الرمان پر اے این پی خیبر پختونخواہ کے صدر اعمل ولی خان کا مولانا فضل الرمان کے صحافیوں سے گفتگو پر رد عمل یہ پختونخواہ کی حکومت ہے کوئی حلوہ نہیں کہ ہر کوئی کھائے اعمل ولی خان حکومتوں کے بھوکے اور بھیکاری نہیں میں نے کسی بزرگ کی بڑی کرپشن کی بات نہیں کی پختونخواہ میں مذہب کے نام پر جو منو سلوہ جاری ہے ابھی اس کا ذکر نہیں کیا میں نے صرف گورنر کی بات کی ہے قوم کو پتہ ہے پارٹی کے لیے شرم کا باعث بن چکا ہے خود کا کیا دوسروں پر ڈالنا آسان ہے اپنے سمدھی اور فیصلوں کو اپنانے کی حمد پیدا کریں میری عظیم غلطی ہے کہ غلام علی کی حمایت کی اور میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بندہ کیسا ہے آپ کے گھر کا بندہ ہے آپ انہیں خوب جانتے ہیں تو اعمل ولی خان نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا کرپٹ اور گرا ہوا شخص ہے اور میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی اور حاجی غلام علی کو کے پی کے گورنر بننے دیا تو اس وقت ان کے اپنے اندر ایک جھگڑا اور لڑائی جاری ہے اور وارننگ بھی دی جاری ہے کہ آپ کو اپنے وعدوں پر عمل کرنا ہوگا اور ایسے میں عمران خان کا مکوٹ اپنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی جاری ہیں لیکن جیسے ابھی تک کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور دیگر کوششیں بھی مجھے کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ ایون ملٹری ٹرائل کا بھی فیصلہ نہیں ہو پایا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا